بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سید بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی حضرت بلے شاہ مشہور صوفی بھرگ تھے جنہوں نے زہد و تقوی کشف و کرامات و صوفیہ نشہری کی وجہ سے شہرت پائی بلے شاہ کا ابائی وطن علاقہ بھاولپور کا ایک مشہور گاؤں کچھ گلانیاں تھا تاب تریخل صوفیہ جو بلے شاہ کے مرشد شاہ انائد قادری رحمت اللہ علیہ کی خاندانی تصنیف ہے اس میں ان کا سلسلہ نصب چوتھویں پشت میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے تاریخ اچھ میں مولانا حفیظو رحمان بلانی صداد کا ذکر کرتے ہوئے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت شیخ عبدالوحاب فرزندہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی توسط سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچایا ہے حضرت بابا بلے شاہ کے اجداد میں جو بھرک سب سے پہلے آٹھ سو ستاسی ہنری میں سلب سے آکرچ میں عباد ہوئے وہ حضرت شیخ بندگی محمد گوث رحمت اللہ علیہ تھے بابا بلے شاہ کے والدے گرامی کا اسم گرامی حضرت سید سخی شاہ محمد تھا آپ ایک درویش صفت ممتاز عالم دین تھے اور عبادتِ الہی میں مشغول رہتے تھے آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے خاندانی روایات کو برقرار رکھا حضرت بابا بلے شاہ کی ولایت سولہ سو اسی عیسویں باہ مطابق دس سو اکانوے ہجری میں ہوئی خوشنصیب والدین نے اپنے لختے جگر کا نام عبداللہ شاہ رکھا پچھ گلانیاں میں حضرت بلے شاہ نے بچپن کی پہلی چھ بہاریں گزاری اسی عمر میں آپ کے اندر حبِ الہی کے سار واضح ہونے لگے تھے جو اہلِ بصیرت کے نگاہوں سے چھپے نہ رہے اچھ گلانیاں میں حضرت سید شاہ محمد کے حالات کچھ سازگار نہ رہے اور بعض مجبوریوں کی بنا پر انہیں ترکے وطن کرنا پڑا چنانچہ آپ نے گھر کا اساسہ سمیٹا اور اہل و یال کو ساتھ لیا کسی نئے مقام کی تلاش میں نکل پڑے ساہی وال کی سرزمین نے خستہ حال کمبے کا خیر مقدم کیا مہاجرین کا ایک گاؤں ملکو وال پسندے خاتر ہوا لوگ اچھی اور متوازے دکھائی دیئے پس وہیں بدباش اکتیار کر لی آہستہ آہستہ ان کی علم و فضل کا چرچہ ہوا تو ہر دل عزیز ہو گئے وہاں انہیں ہر طرح کی سہولتے اور اسائشیں ملنے لگیں اور ان کی نیک شہرد نواہی گاؤں میں پھیل گئے ملکو وال کے نواہی ایک گاؤں تلونڈی واقع تھا جس کے قریب ہی ایک اور گاؤں پانڈو کی بٹی نیا نیا عباد ہوا تھا جسے ایک شخص پانڈو چودر میں بڑی مہنوت اور کاوش سے بتایا تھا جب اسے سید سکی شاہ محمد کی علمیت اور درویشی کا علم ہوا تو چودری پانڈو فورا ملکو وال آ گیا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اپنا متعرض کیا شاہ صاحب مان گئے اور اہل و یاسمید ملکو وال کو چھوڑ کر پانڈو کی بٹی میں عباد ہو گئے حضر سید شاہ محمد نے نئی مسجد میں قرآنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور فرائزہ محمد ادا کرنے لگے جس سے پانڈو کی بٹی ایک دینی مرکز بن گیا باپا بلے شاہ کے مطلق بعض تذکروں کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کوڑ قصور میں درسی تلیم حاصل کی آپ کے مؤلم خواجہ حافظ غلام متضا قصوری ایک جدید عالم و فاضل تھے بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور عالم کتاب ہیر کے مصنف حضرت سید وارشاہ نے کبھی اسی عظیم استاد کے پاس عدد حاصل کیا تھا گویا حضرت بلے شاہ اور حضرت وارش اے کی استاد کے ہونہار شویر تھے دونوں ہی سفینہ علم کے مسافر تھے لیکن ان کی منزلیں جدہ جدہ تھیں بہرحال حضرت بابا بلے شاہ علوم ظاہری سے فارب ہوئے تو ان کی ذوق اور بصیرت کو اور بھی جا ملی وہ عربی فارسی اور ہندی میں کافی دسترس رکھتے تھے فاضل استاد اپنے شگیرتوں کو فارغ وقت میں اکثر یہ بتایا کرتے تھے مجھ دو شگیرت عجیم ملے ایک بلے شاہ جس نے علم حاصل کر کے سرنگی پکڑ لی دوسرا وارش شاہ جو عالم بان کر ہیر ران جا کے گیت گانے لگا حضرت بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے استاد سے طالب قائم رکھا جب وہ مستقل طور پر قصور آ گئے تو کبھی کبار ان کی خدمت میں ادا بجا لاتے تھے درسی تلیم حضرت بابا بلے شاہ کو مطمئن نہ کر سکی آپ کی نگاہ بصیرت حقیقر کی متلاشی تھی آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے وہ جو تحید کی میں سے انہیں سرشار کرے اس زمانے میں حضرت شاہ انائد قادری لاہور میں مستنے بلائٹ میں جلوہ افروز تھے آپ پہلے قصور میں شاہت اسلام میں مصروف رہے اور وام کو نیک کاموں کی تلقین و ہدایت کرتے رہے پھر لاہور تشریف لے آئے اور بقیہ زندگی یہی گزاری حضرت شاہ انائد قادری کے زہد و تقدس کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا قلبی اور روحانی سکون کے طالب آپ سے فیض پاتے تھے حضرت بلے شاہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور درے فنانفل شیخ کی منزل تک پہنچ گئے حضرت شاہ انائد تک حضرت بلے شاہ کی رسائی کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے مشد کامل کی تلاش میں سرگردان تھے ایک دن ارام کی خاطر کسی درخت کی تھنڈی چھاؤں کے نیچے لیٹ گئے کچھ تھکے ماندے تھے نیند آگی عالم خواب میں آپ کو اپنی پانچوی پشت کے بزرگ حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت ہوئی انہوں نے پیاس کی حاجت ظاہر کی آپ نے دودھ کا بڑا ایک پیالہ پیش کیا انہوں نے تھوڑا سا خود پیا باقی آپ کو پلایا جس سے آپ کا سینہ نور بصیرت سے بڑھ گیا پھر آپ کے حق میں دعا فرمائی نیز ہدایت کی کی کسی مشد کامل کی اطاعت اختیار کرو جب آپ بھی دار ہوئے تو گھر آ کر والد کو سارا ماجرہ بیان کیا انہوں نے کہا تمہیں انہی کا دامن پکڑ لینا چاہیے تھا رات کو پھر اسی بزرگ کی زیارت ہوئی انہوں نے اپنے مدہ ارز کیا تو حضرت نے حضرت شاہ انایت قادرے کی باعت کرنے کی بشارت دی اب بیچین بیٹے نے شفیق باپ سے لہور جانے کی اجازت طلب کی نصیت فرمائی کہ مرشد کی بارگاہ میں عدب و احترام سے آجز و انکساری کے ساتھ رہنا حضرت بلنے شاہ سفر پر روانہ ہوئے تو دل میں خیال گزرا کہ آلی نصب ہوں مرشد کو سایہ جگہ دینے میں کیا عذر ہوگا گرز الہور پہنچ گئے اور حضرت شاہ انایت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت شاہ انایت اونچی مسجد بھائی دروازہ کے امام تھے اور حروف مدہ زبان پر لائے مولوی صاحب نے شگردی کے طالف سے کہا آپ تو خاندانی سید ہیں میں باغبان کا گیٹا ہوں تمہیں کیا دے سکتا ہوں حضرت بابا بلے شاہ سن کر بہت نادم ہوئے اور تن من اپنے تائیں ان کے ثبوت کر دیا شاہ انایت آپ کے خلوط سے بے حد متاثر ہوئے اور بائیت لے لی اور انہیں اپنے فیض سے نوازہ بائیت کے بعد مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ریاضت کریں آپ بسر و چشم ان کی ارشاد کی تکمیل کی اور دریائے چناب کے نواہ میں یادِ الٰہی اور وظائف میں مشغول رہنے لگے حتیٰ کہ کھانے پینے کی صدبوت بھی نہ رہی بعض دفعہ تو نوبر یہاں تک کھائے کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے لگے تذکیہ نفس سے آپ کے قلب و نظر کو جلا ملی جس سے آپ ارفان کی چوٹیوں پر پہنچ گئے حضرت بلے شاہ ناتیہ اکلام بڑے ذوکو احترام سے سنتے تھے ایک دن آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزارِ اکتس پر حاضری دی وہاں پر کچھ عاشقہ نے رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ بھی ان میں شامل ہو گئے ہر ایک نے سربرے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی اپنی زبان میں حدیعہ یقیتت پیش کیا اس محفلِ پاک سے حضرت بلے شاہ گھر لوٹے تو بدن کے ہر ایک کونے میں حب رسول سما رہی تھی وہ دیارِ حبیب کی زیارت کے لیے بے چین ہو رہے تھے حضرت بابا بلے شاہ کو ایک دفعہ جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بے داب کیا کہ ان کو جی چاہا کہ ایک دام بندینہ منورہ جا کے روزہ اکدس سے جا لپٹوں آخر کار مرشدے کامل شاہ انایت کی خدمت میں اپنا مدہ بیان کیا آپ نے پوچھا کیوں جاتے ہو حضرت بلے شاہ نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت بلے شاہ مرشد کی خدمت میں ٹھہر گئے تیسرے روز خواب میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے جب آنکھ کھل گئی تو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ نمازت حجر ادا کر کے مراقبہ میں بیٹے ہوئے تھے ایک لمحے کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اب تمہارا مقصد حل ہو گیا ہے حضرت بلے شاہ نیاز مندانہ مرشد کے قدموں پر گر پڑے حضرت بلے شاہ کو اپنے مرشد سے بے انتہا عقیدت تھی ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے پانڈو کی علاقے میں ہی حضرت بلے شاہ کے والدہ نے سفر آخرت اختیار کیا اور دو ہمشیرہ بھی یہی سفر آخرت اختیار کر چکی تھی صرف ایک بڑی ہمشیرہ خاندان کی نشانی رہ گئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب شہنشاہ اورنگزیب آلمگیر جنت کو صدار چکے تھے اور متی حکومت حکمرانی کی خواب دیکھ رہی تھی سکھوں نے بھی اس موقع سے فیدہ اٹھایا اور پنجاب میں اپنے طاقت بڑھانے لگے سکھوں کا ایک بڑا جتھا ملتان پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا جب اس لشکر نے پانڈو کو قریب پڑاو ڈالا تو ایک سکھ سپاہی دو تین یوم کی رقصد لے کر اپنے قریبی گاؤں کو روانا ہوا پانڈو کے رستے میں پڑتا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں کے پاس سے گزرا تو چند نوجوانوں نے برا مانا کیونکہ بل علوم سوار مسافر احترامن عبادیوں میں اتر کر گزرتے تھے انہوں نے سپاہی کو توکا بات تو تقرار تک جا پہنچے اور پھر ہر تھا پائی تک نوبت آگئی سپاہی کی لوگوں نے پٹائی کر ڈالی حضرت بللے شاہ پاس مجود تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کر آ کر سپاہی کو چھڑا لیا اسے گاؤں کی ہاتھ سے باہر لے گر گھوڑے پر سوار کر کے ابدا کر دیا واپس آئے تو لوگ آپ پر سخت نراز ہوئے چودری پانڈو رس کے بائی صدار کی اولاد نے آپ پر اینٹ روڑے برسائے جس سے آپ زخمی ہو گئے چودری پانڈو نے بھی حجوم کی حوصلہ فضائی کی مگر ان کا دمات شیخو جو حضرت بللے شاہ کا بڑا ماننے والا تھا آڑے آیا اور لوگوں کے ہاتھوں سے انہیں چھڑایا حضرت بللے شاہ اس واقعہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اور گاؤں چھوڑ کر ایک قریبی موزہ میں رہنے لگے اب پانڈو کے لوگ اپنی حرکت پر بہت پریشان ہوئے چودری پانڈو رس کا بائی صدار اور دمات شیخو آپ کو منع کر واپس بلانے کے لیے پہنچے آپ نے انکار کیا انہوں نے زبردستی لے جانا چاہا اور بازوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس پر آپ جلال پر آگے اور فرمایا بللہ جے تو گازی بنیں لک بن تلوار پیلو رنگڑ پانڈو کے مار کے کچھوں کافر مار اجڑ گئے پانڈو کے نگر گیا صدار واسہ رہے شہر پورا لگی رہے بہار اور دوستو اللہ کی پیارے کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کہرے الائی بن گئے سکھ سپاہی رکھست گزار کر جتھ میں واپس پہنچا تو اس نے جتھے داروں کو آب بیٹی سنائی چنانچہ سارا لشکر تیش میں آ گیا اور ملتان جانے کی بجائے پانڈو پر امڑ آئے سپاہیوں نے گاؤں کو لوڑ لیا اور بادی کو تہس نیس کر دیا اور دوستو کہتے ہیں کہ پاکستان کا شہر شیخو پورا شیخو کے نام سے مشہور ہے جس کو بابا بللے شاہ نے اپنے شیر میں دعا دی تھی اس کے بعد آپ مشہور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حکم ملا کہ آپ قصور میں قیام کرو حضرت بللے شاہ مشیرہ کو ساتھ لے کر قصور میں آگے اور شہر سے باہر ایک طلاب کے کنارے پر ڈیرہ جمع دیا اور یہ طلاب آج کا ریلوے سٹیشن کے قریب موجود ہیں آپ کے دو شیبیر الحافظ جمال اور سلطان احمد مستانہ بھی ساتھ تھے حضرت بللے شاہ کے محاسن کا بھی چرچہ ہونے لگا آپ بیشتر وقت عبادتِ الہی میں گزارتے تھے گریہ زاری کر رہتے تھے اکثر خموش رہتے تھے پھر لنگر کا انتظام ہو گیا اور محفل سما بھی گرم رہنے لگی جس سے عقیدر مندوں کا حجوم لگا رہتا تھا ایسا ایسا حضرت بللے شاہ کی شہرد قصور کے حکمران پتھانوں کے ایوانوں تک جا پہنچے محلات میں ایک ادیر عمر بیوہ تھی وہ بڑے احتمام کے ساتھ قیمتی تحائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت بلے شاہ عالم شباب میں تھے مردانہ جمال سے چہرہ دمک رہا تھا ختون دل ہی دل میں فریتہ ہو گئی آپ ان کی قلبی قفیت کو پا گئے جب وہ سامنے آئی تو آپ نے مو پھیر لیا وہ اس طرف ہوئی تو آپ نے رکھ دوسری طرف کر لیا اس پر ختون نے مو موڑنے کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی اپنا حسب و نصف فخر کے ساتھ بیان کیا بلے شاہ نے فرمایا آپ کا نظرانہ اس وقت قبول کروں گا جب مجھے آپ اپنا بیٹا مانیں گی اور میں آپ کو اپنی والدہ کہوں گا ختون کا دل صاف ہو گیا اس نے برملہ کہا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو مو بولی ماں نے بیٹے کا باہر رہنا گوارا نہ کیا دونے شہر آپ کے لئے شاندار دو پختہ مکانہ تمیر کروا دیئے اور بلے شاہر نے وہاں رہائش اختیار کر لی مگر آپ صرف ایک خجرے میں قیام کرتے باقی جگہ مریدوں کے لئے تصرف میں تھی باہر ڈیرے کے لئے بھی ایک مربع زمین مل گئی جہاں آپ حاضرین کو نشیطیں فرماتے تھے حاجت مندوں کے لئے دعائیں مانگتے اور سماع میں محضوظ رہتے حضرت بن لے شاہ پنجابی زبان کے عزیب المرتبت شائر تھے ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا ست چشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شائری اپنے اندر اثر و تأثیر اور سوگزار ایک خزانہ لیے ہوئے تھی انہوں نے جو کچھ کہا اس میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا ان کا ہر شیر روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی پہنائیوں پر اتر جاتا ہے یہی وجہ ایک ان کے پکیزہ نغموں سے پنجاب کے گاؤں قصبے اور شہر گونج اٹھے ان کی شائری کی شہرت اپنے وطن سے نکل کر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی حضرت بابا بلے شاہ کی کلام کی سب سے بڑی اخصوص کے لئے یہ ہے اس سے تلیم یافتہ تکہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ناک واندہ تکہ بھی ان کے اشار میں لذل محسوس کرتا ہے حضرت بلے شاہ اس کی الہی کو دشوار گزار منزل سمجھتے تھے کیونکہ شانہ کی بریائی بڑی بے نیاز ہے وہاں بڑی سے بڑی قربانی اور نیک کمائی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا بروسہ نہیں اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی میں اندن ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا حضرت یوسف علیہ السلام جیسے صحب و چمال مصر کے بزار میں فروخت ہوئے بلے شاہ کا وصال قصور میں ہوا اور آپ کو قصور میں ہی دفن کیا گیا تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو اکتام ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نکھے باہر